بہلول بیسی قبیلے بہلول بیسی قبیلے فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا داتا صاحب اماتے جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا اور ایک مکان کے گرد ایک گھروندے کے گرد تائرہ لگایا کہا یہ تیرا ہوا ملکہ گزر گئی بادشاہ بھی چلا گیا شام کو اپنے محل میں پہنچے بادشاہ سویا منظر جاگہ کہ حشر کا دن ہے پھر جنت کا منظر ہے جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہے ایک مکان تو بڑے اچھا لگا تو جی چاہا کس مکان کو دیکھوں تو جب قریب گیا تو دروازے میں لکھا تھا ملکہ سو پیدا شوق سے آگے بڑا تو دربان نے روک دیا کہا یہ ملکہ کا ہے کہا وہ میری ہی ملکہ ہے کہا دنیا کے ذابطے اور ہیں آخرت کے ذابطے اور ہیں بادشاہ کی آنکھ کھل گئی بے چین ہو گیا ملکہ کو پیدار کیا کہا تو کون سا نیک عمل کی ہے میں نے جنت میں تیرا یوں مال دیکھ ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں وہی سب کچھ کوئی نیا کام تو میں نے کیا ہاں یاد آیا کل گزر گئی تھی تجلہ کا کنارہ تھا وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں وہ دو دیوانہ کہلاتا ہے وہ بہلول وہ جنت کے محل کہتا تھا وہ بنا رہا تھا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں فقیر ہے دس روپے کیا ہوتے ہیں تو میں نے دس روپے کا ایک محل خریدا تھا بادشاہ سر پکڑ کے گیٹھ کیا وہ تو مجھے بھی کہتا تھا میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا اگلے دن بادشاہ قسطن گزرا جب قسطن گزرا نہ تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی ہوئی بادشاہ پھر رکھ گیا پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے اس نے وہی جواب دیا جنت کے محل بنا رہا ہوں بادشاہ کچھ دل ٹھیرا پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو ہاں ہاں بیچتے کے لیے بنا رہا بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ دار رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کا کہا آدھی حکومت لگے گی کہا کل تو دس ربے کے بتا رہے تھے کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا آج سعودہ دیکھ کے لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو انڈٹھے سعودے کرتے ہیں جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں اچھا چلو ایک خوش خبری میں آپ کو بھی سناوں اور وہ خوش خبری رسول اللہ کی زبان سے حضور نے فرمایا فرمایا صحابہ تمہیں مبارک کو ایمان کی کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے اور کہا انہیں سات مبارکے ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی دی ہوگا اور پھر بھی ایمان لائیں ان کو بشارت دے دیجئے بڑی عزت والے عجر کی اور خوش خبری بھی تو جس عجر کو میرا رب کریم کہہ رہا ہے وہ عجر کیسا ہوگا تو یہاں تو لہجہ دم توڑتا ہے اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ عجر کریم کی کیا تعریف کریں جس عجر کو میرے رب نے بھی کریم کی صفت سے موضوع کر دیا